بسم اللہ الرحمن الرحیم سنٹورس مال سے نکلیں گے مین بلو ایریا سے اور ڈیریکٹلی جا پہنچیں گے بزریا نیو بلو ایریا روڈ سے ایف ٹین جو راؤنڈ باؤٹ ہے جہاں پہ سلور آکس سخچین اور دی گارڈن کے اپارٹمنٹس موجود ہیں اس مین بولیوارڈ سے ڈیریکٹلی ہم ایران ایوینیو جس کے اوپر سی ڈی ای سیکٹر ای الیون موجود ہے ای الیون سے ہم ہم ڈیریکٹلی مارگلہ ایوینیو کے اوپر ہی D12, D12 سی ڈی ایس سیکٹر C14, 15, 16, 16 15, 16 سی ڈی ایس ایکٹر کو کریں گے مارگلہ ایوینیو پر ہی اور پھر ایکزٹ لیں گے مارگلہ ایوینیو سے تو ہم پہنچیں گے مین جیٹی روڈ کے اوپر اب جیسے ہی ایکزٹ لیں گے مین جیٹی روڈ کے اوپر وہاں سے فیصل ہیلز کا جو مین انٹرنس گیٹ ہے مین جیٹی روڈ کے اوپر وہ کتنا ٹائم بنتا ہے اور مین بلو ایریا سنٹورس مال سے فیصل ہلز تکہ کتنا سفر بنتا ہے وہ آپ اس پوری ویڈیو میں دیکھ لیں گے اور پھر انتخاب کیجئے گا آپ کہ کیا آیا کہ آپ نے صرف اور صرف جو سنٹورس سے پچیس سے تیس منٹ کی مسافت پر فیصل ہلز موجود ہے جہاں پر ضروریات زندگی کی تمام طرح سہولیات موجود ہیں گیٹڈ گمیونٹی ہے سکولز پارک پلے گراؤنڈ مساجد تمام طرح سہولیات آپ کے لیے اس ٹائم پر موجود ہیں پانی بجلی گیس ڈیولپ سیکٹر میں کیا آپ کو ساڑھے تین سال کی آسان انسٹالمنٹس کے اوپر پلات پرچیس کرنا چاہیے یا پھر آپ نے سلامباد سے سو دو سو کلومیٹر دور چکری یا اس سے بھی دور علاقوں میں جا کے آپ نے فائلز پرچیس کرنی ہے جو کہ صرف اور صرف خواب ہیں اور یہ انتہائی مناسب قیمتوں میں آپ کو پلات آفر کیا جا رہے ہیں یہ انتخاب آپ نے اپنی انویسمنٹ کا اپنی حلال رزق کا جو آپ نے کمائی ہوئی ہے اس کا انتخاب آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کریں گے تو آپ کو بہت آسانی بھی محسوس ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی انویسمنٹ انشاءاللہ اللہ عزیز کامیابی کے ساتھ ایک محفوظ اور ایک منافع بکس سوسائیٹی کے اندر انویسٹ بھی ہو سکے گی تو وقت سینک یہ بغیر اب چلتے ہیں سیدھا فیصل ہیلز کی طرف تو جی ہاں دوستوں اب ہم سینٹورا سمال مین گلو ایریا روڈ پہ ہیں اور یہاں سے ہم کراوس کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھئے گا ساتھ ساتھ ڈراؤن شوٹس بھی اٹیچ کر رہا ہوں وہ بھی آپ کو بہت اچھ سے سمجھ جا جائے گی پوشش کر رہا ہوں کہ پورا روٹ آپ کو بہت اچھ سے سمجھ بھی آ جائے اور آپ کو اندازہ بھی ہو جائے کہ آپ کیسی آسنگ سوسائیٹی میں انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو ابھی ٹائم ہو ہے جی سات بج کے سبہ کے سات بج کے سی منٹ سیون تھلٹی ٹائم ہو گیا جی تو دوستو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتن ٹائم میں ہم پوچھتے ہیں کہ ہم آٹھ بجے تک فیصل ہلز میں انٹر ہو جائیں چلتے ہیں دوستو تو جی ہاں دوستو ہم نیو بلو ایریا سے راؤنڈباؤٹ جو ایف ٹین سی ڈی ای سیکٹر کا راؤنڈباؤٹ ہے جہاں پہ دی گارڈن سلور آکس سخشین کے اپارٹمنٹس ہیں مین بولی وارڈ پہ ہم پہنچ چکے ہیں جی اور اب ہم یہاں سے کروس کر کے جو جی ایچ کیو کا ہیڈکوارٹر اسلامباد کا اس کے سامنے جا نکلیں گے یہ خیابان اقبال پر ہم ہیں سا سا ڈراؤن شوٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو جی ہاں دوستو اب ہم ایف ٹین مرکز کو کروس کرتے ہوئے ہم ڈیریکٹل ہمارے سامنے جو ہے پاکستان گیٹ پاکستان آرمی کا جو ہیڈکوارٹر ہے ہمارے اسلامباد کے اندر وہاں پر ہم پہنچے ہیں اور ہماری جو آپ سمجھ لیں کہ رائٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے یہ سارے کا سارا ایف نائن پارک ہے اور ہماری لیفٹ سائیڈ کے اوپر ایلیون سیکٹر ہے بس وہاں پر ہم انٹر ہوں گے ابھی یہ سگنل بند ہے تو جیسی ہم لیفٹ ہوں گے تو تو آگے ہمارا ایلیون سیکٹر صرف ایک منٹ کی مسافت پر رہ گیا جی تو جی ہاں دوستوں یہ جیسا کہ آپ نے ابھی سامنے اوپر میرے اوپر جو ہے یہ ایران ایوینیو کا فلائ آور جو ہے بنا ہو ہے مرگلہ ایوینیو اور ایران ایوینیو جیسا کہ یہ آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہوگا تو ابھی ہم بلکل یہ انٹر ہو گے سمجھ لیں آپ ایلیون سیکٹر جو ہے وہ بلکل ہمارے سامنے آ گیا جیسی ہم فلائ آور سے اوپر جائیں گے اب ہماری لیفٹ سائٹ کے اوپر سارے کا سارا سیکٹر جو ہے وہ ایلیون سیکٹر ہے جس کی سب سے پہلے تو یہ مارکی اورا گرینڈی بغیرہ یہ ساری مارکی جو ہیں شادی ہاؤلز جو ہیں یہ یہاں پر موجود ہیں تو جی ہاں دوستو اگر ہم یہاں سے اب لیفٹ ہو جائیں تو ایلیون سیکٹر جو ہے وہ آپ کا مہم تظیر ہے جی تو جی ہاں دوستو ابھی ہم یہ ایلیون سیکٹر ہے جو ہے یہاں پر پہنچے ہیں جو کہ چودری عبدالمجید صاحب کا پہلہ پروجیکٹ تھا سیڈی اسیکٹر اور جو انہوں نے بڑی کامیابی ستہ ہے وہ ڈلیور کیای جی تو جی ہاں دوستو ابھی ہم نے ایلیون سیکٹر جو کا پہلہ شاندار پروجیکٹ سیکٹر وہ انہوں نے ڈلیور کیا اس کو کروس کی ہے اب ہم ایران ایوی نیو سے دریکٹلی ایران ایوینیو پہلے 11 ایوینیو کے ہلاتی تھی جس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے مرگلہ روڈ اور ایران ایوینیو میں کیونکہ یہ ایک ہی روڈ ہے ایک ہی روڈ کے تھوڑے سے پیچ کو ان لوگوں نے ایران ایوینیو 11 ایوینیو کا نام دے دیا اور دوسرے بڑے پیچ کو ہائیوے کو ان لوگوں نے مرگلہ ایوینیو کا نام دے دیا اور یہ سارے کے ساری سگنل فری روڈ ہے تو جی ہاں دوستوں اب ہم نے E11 کروس کیا مرگلہ ایوینیو کے اوپر ہی سگنل فری ہائیوے کے اوپر ہی D12-D12 CDA سیکٹر ہماری لیفٹ سائیڈ کے اوپر آ چکا ہوا ہے تو اس کا بھی ہلکا سا ڈرون شوٹ جی اوپر میں آپ کے ساتھ اٹیج کرتا ہوں اور قیمت کے بارے میں میں آپ کو ڈرون شوٹ کے بارد بٹاتا ہوں موسیقی تو جی ہاں دوستوں ابھی ہم نے سیکٹر D12-D12 کروس کی ہے ابھی ہماری لیفٹ سائیڈ کے اوپر ابھی بھی D12 سیکٹر ہی ہے یہاں پہ چار مرلے کا پلوٹ رہائشی سب سے کم پلوٹ کا سائز جو یہاں پر ہے وہ چار مرلے کا اور یہاں پہ چار مرلہ کی قیمت جو ہے وہ چار سے ساڑھے چار کروڑ روپیہ ہے مطلب ایک کروڑ روپیہ فی مرلہ یہاں پہ پلوٹ کی قیمت ہے اور یہاں سے ہارڈلی آپ اور وہاں پہ انتہائی مناسب قیمتوں میں آپ کو ساڑھے تین سال کی ایک ساتھ کے اندر ڈیویلپ سیکٹر کے اندر آپ کو پلوٹ مل جاتا ہے تو جی ہاں دوستوں ابھی ہم مارگلہ ایوینی اوپر ہیں ای لیون سیکٹر کو ڈی بارہ سیکٹر کو کروس کیا تو ہمارے سامنے اب ہماری لیفٹ سائیڈ کے اوپر سی چودہ پندرہ اور سولہ جیسا کہ آپ یہ کیمپ آفیس دے سکتے ہیں یہ سی سولہ تھری اور فور کا کیمپ آفیس ہے جی ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ کو جو کنال کا پلوٹ ہے ابھی یہ انڈر ڈیویلپ ہے یہاں پہ کوئی چیز ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی بھی تو یہاں پہ آپ کو کنال کا پلوٹ تین ساڑھے تین کروڑ روپے کا یہاں پہ آپ کو ملتا ہے اس کے بھی بیلٹنگ بھی ہونی ہے پھر پوزیشن بھی ہونا ہے ابھی تو یہ ریڈی ہو رہا ہے جی ٹھیک ہے اور سی ڈی اے آپ کو پتا ہے کہ ڈیویلپمنٹ کرتے 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 ڈیویلیور کرتے کرتے کوئی اس کی گرانٹی نہیں ہے کہ وہ ان ٹائم چیز کو ڈیویور کر کرنے پہ آجائے تو ایک دن میں کر دے نہ کرنے میں آجائے پچاس پچاس سال بھی لوگوں کے مارگلہ ایوینیو کے اوپر جی جیسا کہ آپ کو یہ نظر آگیا ہے مین جیٹی روڈ کا بورڈ بھی موٹر وے اور ترنول تو جی ہاں دوستوں اب ہم مارگلہ ایوینیو یہ مارگلہ ایوینیو کے اوپر ہی ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین جیٹی روڈ آ چکی ہوئی ہے اب دیکھ لیں ہم نے سنٹورو سمال ایف ٹین مرکز اس کے بعد ایران ایوینیو پر سی ڈی ای سیکٹر ای ایوین مارگلہ ایوینیو پر ڈی بارہ سی چودہ پندرہ سولہ اور اب ہم یہ بلکل بقاعدہ جی مین جیٹی روڈ پر پہنچکے ہیں اور ابھی ٹائم کے آرے جی دکھائیں کامرامین سات بج کے اٹھالیس منٹ اے آن سیون فورٹی ایٹ مطلب چلیں آپ میں نے تو چلیں سپیڈ ماری ہوگی جو بھی آپ دو منٹ اپنے فالتو کر لیجئے بیس منٹ میں آپ میں جیٹی روڈ پر آگئے ہیں اب ہم یہاں سے یو ٹرن لیں گے اور یو ٹرن لے کہ ہمارے راستے میں آپ بی سی وی سی وی سی وی سیکٹر آئے گا اور اسی کے ساتھ بلکل فیصل ہیلز جو کہ اندر سے اندر سے یہ دونوں سیکٹر بی سی وی سی وی ملٹی گارڈنز بھی اور فیصل ہیلز بھی دو اطراف سے اندر سے کنیکٹ ہو جکا ہوا ہے ایک بلکل انٹر ہوتے ساتھ ہی سٹاٹنگ میں ہی آپ فیصل ہیل کے اندر سے ہی بی سی وی سیویٹن کے اندر جا سکیں گے اور دوسرا آپ فیصل ہیل کے اور بی سیونٹین کا جو وی بلک ہے ان سے بھی دوسرے کے اندر آپ جا سکتے ہیں ایک ہو سکتے ہیں یہ ہم مین جیٹی روڈ کے اوپر جا رہا ہے تو جی ہاں دوستو ابھی ہم مارگلا ایوینیو سے اترے اور یو ٹرن لیا نیوٹان لیتے ساتھ ہی ہم جیٹی روڈ کے اوپر جا رہے ہیں اور ہمارا رخ جو ہے وہ بی سیونٹین ملٹی گارڈنز کی طرف ہے جیسا کہ آپ لوگ میری رائٹ سائیڈ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارگلہ ایوینیو ہے جی یہ آپ کا مارگلہ ایوینیو پر اگر آپ نے انٹر کرنا ہے یا اگزٹ کرنا ہے جیٹی روڈ پر تو یہاں سے آپ کریں گے آپ جیٹی روڈ پر دیکھتے ہیں کہ مارگلہ ایوینیو ہے جیٹی روڈ پر ہم نکلے اور بی سیونٹ فورٹی نائن ہو گئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بی سیونٹین اور پھر بی سیونٹین سے فیصل ہلز تک کا کتنا سفر ہے تو جی ہاں دوستو ابھی مارگلہ ایوینیو سے مین جیٹی روڈ پر سیونٹ فیفٹی ہو گئے ہیں سات بچ کے پچاس منٹ ہو چکے ہیں ہم اور ہم پہنچ گئے ہیں گیٹ نمبر ون ملٹی گارڈنز بی سیونٹین سیڈی ای سیکٹر جو کہ الحمدللہ چودری عبدالمجیز صاحب کا ہی ایک شاہکار ہے ٹائملی ڈلیور ہو چکا ہویا ہے سارا پروجیکٹ اس مین جیٹی روڈ کے اوپر اس کی دو مین انٹرنسی ہیں گیٹ نمبر ون گیٹ نمبر ٹو مطلب یہ مارگلہ ایوینیو سے جیٹی روڈ پر بی سیونٹین جو سیڈی ای سیکٹر ہے یہ دو منٹ کی مسافت پر ہے اب دیکھتے ہیں کہ فیصل ہیلز جو ہے وہ کتنی مسافت پر ہے تو جی ہاں دوستوں اب ہم مین جیٹی روڈ سے فیصل ہیل پہنچ چکے ہیں مارگلہ ایوینیو اور فیصل ہیلز کا سیون فیفٹی وور سات چرنجا ہو چکے ہوئے ہیں چون ہو چکے ہوئے ہیں چار منٹ لگتے ہیں مارگلہ ایوینیو سے فیصل ہیلز پر آتے ہوئے مین جیٹی روڈ پر اور سنٹورس مال سے صرف سرپ چوبیس منٹ سلے میں تو شاہد تھوڑی سپیڈ مار چکا ہوں لیکن اب ہی تھوڑا سبتاتا ہوں آپ کو کہ الحمدللہ فیصل ہیلز کی جو سیکیورٹی ہے وہ 24x7 سیکیورٹی ہے اللہ علیکم اسلام کیسے ہیں ٹھیکے جی الحمدللہ جی جی یہ سیکیورٹی ہے پر آپ کا سینے سی یہاں پہ چیک ہوتا ہے سکین ہوتا ہے پھر آپ کو یہاں پہ انٹر ہوتی ہے میرا الحمدللہ یہاں پہ ٹیگ لگا ہے فیصل ہیلز کے بکوز ایم دا میمبر آف دس سوسائیٹی لیکن میں یہاں پہ رسل ہی آیا کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہاں پہ کتنی اچھی سیکیورٹی کا سسٹم ہے یہ مین بولی وارڈ پہ ہم انٹر ہو چکے ہوئے ہیں فیصل ہیلز اسلامباد سینٹرل اسلامباد سے ثابت ہو چکا کہ سینٹورا سمال سے مین بلو ایریا سے آپ فیصل ہیلز میں آنا چاہیں تو ویا مارگلہ ایوی نیو آپ تیس منٹ میکسیمم ابھی دیکھ لیں آپ سات بچ کے پچپن منٹ ہو چکے ہوئے ہیں پچیس منٹ مجھے ہو چکے ہوئے ہیں چلیں میں نے تو شاید ہو سکتا ہے اور سپیڈنگ کی ہو تیز چلاوا ہوں میں نائنٹی ہنڈرڈ کی ایٹی کی سپیڈ پر آیا ہوں آپ تھوڑے ساتھ ستر کی سپیڈ پر آ جائیں نارمل سپیڈ پر آ جائیں تو پانچ منٹ میکسیمم آپ کو اور لگ جائیں گے تیس منٹ کا ڈسٹنس آپ کر لیں تیس منٹ کے اندر آپ مین بلو ایریا اسلامباد سے فیصل ہیلز میں انٹر ہوتے ہو رہے ایک ایسی سوسائیٹی کے اندر جہاں پہ بین الاقوامی سطح کا اور پاکستان کا میں یہ سمجھٹوں اسلامباد کا سب سے بڑا انٹرنیشنل سکول روٹ انٹرنیشنل سکول پارک کرکٹ گراون گیٹڈ کمیونٹی سیکیورٹی ایج ان ایوری تنگ آپ کو یہاں پر ملتی ہے اور یہاں پر آپ کو پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ چودہ مرلہ ایک کنال کی رہائشی پلوٹ جو ہیں وہ ساڑھے تین سال کی آسان ایک سات پر دستیاب ہیں اگر میں پانچ مرلہ پلوٹ کی ڈاؤن پیمنٹ کی بات کروں تو وہ سات لاکھ نوے ہزار روپیہ ہے جی اور چودہ کوارٹرلی انسٹالمنٹ دینی ہے آپ نے ساڑھے تین سال میں کوئی منتلی انسٹالمنٹ دینی ہے ہر تین ماہ کے بعد آپ نے ایک انسٹالمنٹ دینی ہے جو کہ تین لاکھ پچاس ہزار روپیہ ہے ٹوٹل پلوٹ کی جو قیمت ہے باشمول ڈیولپمنٹ چارجز وہ ستاون لاکھ روپیہ ہے اسی طرح سات مرلہ دس مرلہ چودہ مرلہ اور ایک کنال کی رہائشی پلوٹس ہیں آپ کو سکرین پیویمنٹ پلان بھی نظر آرہا ہوگا کمرشل پلوٹس بھی مارے پاس انسٹالمنٹ پلان پر آویلیبل ہیں یہاں پر تو آپ فیصل ہیلز میں بلا ججگ بے دھڑک ہو کے انویسٹمنٹ کریں بیکاوز اینو سی بھی اپروفد ہے لوگیشن بھی آئیڈیل ہے اور فیسیلٹیز ایمینٹیز تمام اس سسائٹی میں آلریڈی موجود ہیں انفرسٹرکچر یہاں پر موجود ہے اور ڈیولپ سیکٹر میں انسٹالمنٹ پلان پر آپ کو پلوٹ مل رہے ہیں یہ ایک سنہری اور ایک ٹائم لیمیٹڈ آفر ہے ایسی انویسمنٹ اپورچنیٹی میں نے پچھلے چھے مہینے میں ایک سال میں ابھی تک نہیں دیکھی مجھے دعاوں میں یاد رکھی ہے کہ اپنا بزدہ خیال مین بلو ایریا سے تیس منٹ کی مسافت پر آپ نے یہاں پر مناسب قیمتوں پر انسٹالمنٹ پلان کی اپر اپنے پلوٹ کو پرچیز کرنا ہے اور کفٹی پرسنٹ پر فوری طور پر کفزہ لیں اور اپنی کنسٹرکشن کا آغاز شروع کر دیں فی امان اللہ اللہ حافظ